نمسکار بہت بہت سواگت ہے آپ کا کرائم تک میں میں فروق حیدر ہوں اور میرے ساتھ میرے سینئر چراغ گوٹھی جی ہیں کل ہم نے ایک نئی سیریز شروع کری کہ کیسے ایک عام آدمی ایک عام بیار جو مکان خریدنے کے لیے اپنی زندگی بھر کی پونجی لگاتا ہے وہ کیسے بڑے بڑے بلڈرز کے چکر میں آ جاتا ہے ان کی چنگولیں فس جاتا ہے اور پھر وہ اس میں فس کے حریسمنٹ اس کو فیل ہوتی ہے تو آج ہم اس سیریز کو ہی آگے بڑھائیں گے کیونکہ آپ لوگوں کا بہت یہ کمنٹ آیا کہ اس سیریز کو اور آگے بڑھائے جائے بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے جگہوں کی لوکیشن بتائی کہ کہاں کہاں وہ فسے ہوئے ہیں جیسے نویڈا بھوپال ممبئی ممبئی سے ایک کمنٹ تھا کہ آپ تو پچاس لاکھ کی بات کر رہے ہیں میں نے یہاں پہ دو کرون روپے دے رکھے ہیں میرے کئی ہمارے بھی دوست ہیں جو فسے ہوئے ہیں جن کے کئی کئی لاکھ دوستوں روپے اٹھکے ہوئے ہیں پلس آج ہم یہ جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہم دراصل بیلڈر لوبی کو تو ایکسپوس کری رہے ہیں ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے ادھکار کیا ہے لیگل رائٹس کیا ہے کیا اگر آپ کوئی کیس کرتے ہیں ریرا میں جا کر تو کتنے ٹائم میں اس کے نپٹا رہا ہوتا ہے پلس آپ کو ٹیکنیکلی کن کن چیزوں کی آپ لائیبل ہیں اگر کوئی کیس کیا کہ آپ کو پروپٹی نہیں دی ٹائم پر اور آپ نے کہا کہ مجھے پیسہ واپس کرو تو آپ سب سے پہلے انٹرس کیلکولیٹ ہوتا ہے اور جو انٹرس کیلکولیٹ ہوتا ہے جتنا پیسہ آپ نے اس کو دیا ہو بیلڈر کو آپ چاہے وہ بینک کی فارم میں دیا ہو جیسے ایک ایک ایکزمپل لیتے ہیں کہ پانچ لاکھ آپ نے کیش دیا ہے اس کو پاندرہ لاکھ روپے آپ نے بینک سے جو لون ایماؤنٹ ہے وہ اس کو دے دیا ہے تو ایسے میں انٹرس اور دوہزار بارہ میں آپ نے کوئی پروپٹی لی اور آج تک آپ کو پروپٹی نہیں ملی اور ڈیلیور ہونی تھی دوہزار سترہ میں تو ایسے میں جو ٹرم بنے گا وہ یہ بنے گا کہ دوہزار بارہ سے لے کر اور اب تک کا کتنا انٹرس لگا کیونکہ اس نے تو ایماؤنٹ آپ کا یوز کیا اب وہ اس کو نہیں مطلب کہ پیسہ بیلڈر نے دیا جس نہیں دیا لیکن ایماؤنٹ اس کے پاس آیا جو اس نے یوز کیا اور اس ایماؤنٹ پر جو انٹرس کیلکولیٹ ہوگا وہ لگے گا پلس اس کے علاوہ جو اس ایماؤنٹ پر پینلٹی یعنی کی پینلٹی کے حق دار ہوتے ہیں میری کئی لائر سے بات ہوتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ پینلٹی کے حق دار تب ہی ہوتے ہیں جب آپ کوئی پروپٹی اس کے عوض میں لے رہے ہیں اگر آپ پروپٹی نہیں لے رہے تو پینلٹی نہیں ملے گی نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی ایگریمنٹ سائن کر رہے ہوتے ہیں جب ہم کسی فلیٹ کے جو وکرہ کرتے ہیں جو بائے کرتے ہیں اس کا جو ایگریمنٹ ہم سائن کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس وقت ہم ایک عجیب ہڑبڑی میں ہوتے ہیں خوشی ہوتی ہے کہ بھائی مکان لے رہے ہیں ایک عجیب ہڑبڑی ہوتی ہے بہت سے لوگوں کو جانکاری نہیں ہوتی کہ کلاؤز کیا کیا ہوتے ہیں اگر اس کلاوز میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بیلڈر بیس منزل کا ایک اپارٹمنٹ بنائے گا آپ نے اس کو پڑھا نہیں اور آپ نے سائن کر دیا اور بیلڈر نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ پندرہ منزل ہی بنا رہا ہے تو وہ آپ کی جانکاری کے بینہ وہ پانچ منزل بڑھا لیتا ہے اور جبکہ آپ کو یہ بتا دیں کہ جب آپ کوئی فلیڈ خرید رہے ہوتے ہیں تو آپ سے فلیڈ کے ہی اونر نہیں ہوتے ہیں بلکہ اس پورے لینڈ کا ایک شیئر جب آپ بیلڈر ایکسٹر پانچ فلور بنا دیتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو شیئر ہے وہ بڑھ جاتا ہے پہلی چیز دوسری جب ہم ایگریمنٹ سائن کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک ٹم یہ بھی ہوتی ہے کہ بیلڈر نے جو کمیٹ کیا ہے فرس کیچے دوہزار بارہ میں آپ ایگریمنٹ سائن کر رہے ہیں اور بیلڈر نے آپ سے کمیٹ کیا ہے کہ ہم دوہزار سولہ میں آپ کو یہ پوزیشن دے دیں گے مکان کا لیکن اگر وہ نہیں دیتا ہے تو وہ اس کے عیوز میں کتنی پینلٹی دے رہا ہے آپ جب بھی جو نئے لوگ مکان خریدنے جا رہے ہیں ان کو یہ میری صلاح ہے کہ اگر وہ مکان خریدنے جا رہے ہیں اور بیلڈر نے کمیٹ کر رکھا ہے کہ ہم دوہزار اکیس یا دوہزار بائیس تک پلیٹ دے دیں گے تو اگر وہ نہیں دیں گے تو اس کے عیوز میں کیا پینلٹی ہوگی اس کا ایگریمنٹ میں ذکر ہونا بہت ضروری ہے اگر نہیں ہے تو آپ بے وجہ بھسیں گے اور اگر آپ سائن کرتے ہیں اس بینہ پہ کہ بھائی اگر آپ پوزیشن نہیں دیں گے تو یہ پینلٹی آپ کی ہوگی جو میرا کرایا ہوتا ہے اتنی پینلٹی ہے جو بھی آپ ڈیسائیڈ کریں تو اس طرح سے اگر آپ نے سائن کیا ہوا ہے تو آپ کو پینلٹی ملے گی اگر نہیں کیا ہوا ہے تو بیلڈر اپنی منبانی کرتا ہے پھر وہ آپ کے ساتھ سعودہ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نہیں دے پا رہا ہوں ایسا کرو کہ تم وہاں کی پروپٹی دیں گے وہ بہت ٹھیک ہے لیکن جو آپ نے بات کی کہ بیلڈر کا جو اگریمنٹ ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں یہ اگریمنٹ جو میری وکیلوں سے بھی بات ہوئی ہے یہ اگریمنٹ دوستو کوٹ میں لائبل نہیں ہے کوٹ کیا کہتا ہے آپ نے اس میں لکھا ہے کہ اگر آپ نے EMI ٹائم سے نہیں دی یا چوبیس ہفتوں میں نہیں دی جو بھی ان کا کلاوز ہے تو آپ کے اوپر چوبیس پرسنٹ کا فائن لگے گا آپ کو بتا ہے اگر آپ نے EMI ٹائم سے نہیں دی تو آپ کے اوپر فائن ہے تو وہ ہی اگر آپ نے فلیٹ نہیں دے تو آپ کے اوپر فائن ہونا چاہیے وہ بات وہ نہیں لکھتا ہے اب وہیں جو دیکھا گیا تو ایسے کیس میں کوٹ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے جب کیس اس کے پاس جاتا ہے کانون ماننے ہی ہوتا ہے نہ کہ آپ کے انڈیویجول آپ نے کوئی کانون منا لیا ٹھیک ہے آپ نے اگریمنٹ کر لیا اس نے سائن کر دیا it does not matter add then matter کیا کرتا ہے کہ کوٹ کے اندر آپ نے جو پروژیکت تھا وہ ڈیلیور نہیں کیا ٹائم سے وہ بھی اس نے ہی لکھا ہے حالان کی حالان کی وہ بھی اس نے ہی لکھا ہے کہ میں 17 تک دوں گا تو کچھ کلاوز کوٹ کو ماننے پڑتا ہے کچھ نہیں مانتا جیسے 24% کی اگر بات ہوگی تو اگر آپ نے لکھا ہے کہ اگر وہ ٹائم سے ایم آئی نہیں دے گا تو 24% زیادہ آپ دوگے تو بھئیہ اگر آپ نے ٹائم سے فلائٹ نہیں دے تو آپ بھی دوگے پہلی بات mostly ایسا ہوتا نہیں میں آپ کو دوں ایم آئی جو ہوتی ہے جیسے فرس کیجئے کہ سو آدمی فلائٹ خرید رہے تو ان میں سے دو ہی آدمی ایسے ہوں گے جو کیش میں فلائٹ خریدتے ہیں mostly لوگ وہ بینک سے لون لیتے ہیں اب جب بینک سے لون لیتے ہیں تو بینک ان کو ایم آئی دیتا ہے چیئے نہ کہ ہم کو دینا پڑتا ہے ہمیں بینک کو دینا پڑتا ہے اب وہ بینک اس کو کیسے پیمنٹ کرے گا یہ اس ایگریمنٹ میں ہوتا ہے جو بینک ٹائم لی ریلیس کر دیتا ہے تو ایم آئی کا ڈیلے ہونے کا پوائنٹ نہیں بنتا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کو فسانے کے لیے نہیں اگر آپ نے تو بینک کو ایم آئی دیں گے نا بینک پیسہ دے گا بیلڈر کو تو بیلڈر یہ کیسے کلیم کر سکتا ہے کہ ایم آئی ٹائم پہ لیتے ہیں اگر آپ نے ایم آئی نہیں دی تو بینک آپ کو اگلا چیک ریلیس نہیں کرے گا بھائی for example آپ کو دھائی لاکھ کے چیک بینک نے ریلیس کر دی آپ نے اس کی ایم آئی پہ ہی نہیں کری تو بینک آپ کو جو اگر دھائی لاکھ کا چیک دوبارہ مانگے گا بیلڈر کہ بھائی دھائی لاکھ اور تو construction بڑھ رہی ہے construction plan ہے آپ کا link plan ہے تو بینک آپ کو ریلیس ہی نہیں کرے گا پھر آپ کی وہاں پیمنٹ لیت ہو جائے گی کیونکہ وہاں پیمنٹ نہیں ہوگی تو اس لیے آپ کا سیبل خراب ہو جائے جس سے جو basically point میں کہنا چاہ رہا تھا دوسری میں بات اس میں دوستوں کی کہنا چاہ رہا تھا کہ اس میں لائیبل ہم کیا کیا یعنی کہ ایک تو لائیبل ہے انٹرسٹ کے ایک پینلٹی کے لائیبل ہے پلس اس چیز کے بھی لائیبل ہے mental harassment کہ آپ نے ہمیں اتنا ٹائم کیا لیکن سوال یہ ہے کیا واسطہ ہمیں واسطہ اٹھتا یہ ہے کہ مل پاتا ہے لوگوں کو نہیں مل پاتا ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں لوگ نہیں ملتا کوٹ کچھاری کے چکروں میں نہیں پڑتے ہیں لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ ہمیں کوئی flat دے دو اور دوستو ایک بڑا ایک عجیب سا کوئی بندہ flat لے رہا ہے اس کو یہ بولا جاتا ہے کہ یہ تو flat مجھے اتنا بھینگا پڑ رہا ہے ارے بھائی آپ نے ای 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 پر لیا ہے ای 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 پر پہلے تو لینا ہی نہیں چاہی ہے لو تو ready to move لو اور اگر نہیں لے پا رہے تو rent out immediately کرو اور وہ تب ہوگا rent out جب آپ کا flat ہوگا تو ای 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 پر تو جو مکان 20 کا ہے جو آپ کو loan ملا ہے وہ 50 کا تو پڑے گا پڑے گا یہ تو آپ اپنے دماغ میں ڈال لیجے یعنی کی 50 لاکھ آپ کو اس کو دینے ہی دینے 20 لاکھ کے ایسی case میں اگر flat نہیں ملا تو کتنی بڑی مار ہوتی ہے وہ مار کیسے compensate ہو court اس حساب سے دیکھتا ہے کہ جو بائر ہے جو agreement ہے وہ کیا تھا جو بائر جو خریدنے والا تھا اس کا کتنا نقصان ہوا اس کو کتنا mental harassment ہوا اس کا interest کتنا بنا اور میں آپ کو دوستوں بتا دوں جو interest کس طرح سے بنتا ہے ہے تا یہ بڑی important بات ہے bank کبھی بھی مان لیجے 15 لاکھ کی جو ہم نے discuss کیا تھا کہ 15 لاکھ loan bank نے release کیا bank کبھی کتھا loan release نہیں کرتا bank ہمیشہ ٹکڑوں میں loan release کرتا ہے جتنی as per demand ہوتی ہے builder کی تو اس حساب سے دھائی لاکھ مان لیجے اس نے 2016 میں release کیا تو 2017 میں اس نے ڈھائی لاکھ اور کیا تو 2016 سے ہی interest count ہونا شروع ہو گیا ڈھائی لاکھ کا جو 17 میں 17 تک بنا اور 17 میں جو نئی payment آئی ڈھائی لاکھ کی bank کی طرف سے اس کا interest چال ہو گیا تو یہ calculation الگ الگ ہوتی ہے اور یہ جو interest rate ہے وہ بھی variations آتے رہتے ہیں اس میں تو یہ ایک الگ طرح کا ایک طرح سے mathematics ہے جو banks کی اوپر ہوتا یہ کرتا ہے تیسری باغ اس میں سب سے اہم چیز جو یہ ہے کہ ایک آدمی کیسے نقصان کی بھرپائی کرے for example اس کو فلیٹ نہیں مل پا رہا ہے سب سے زیادہ حیدر بھائی دکت یہ آتی ہے کہ آپ کو فلیٹ نہیں مل رہا ہے بیلڈر آپ کو دوسری property دینے کو تیار ہے لیکن آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے اب آپ لینا نہیں چاہ رہے ہو تو ایسے میں وہ پیسہ دینا نہیں چاہ رہا ہے تو بیچ کا راستہ کیا نکلتا ہے ایسے میں آپ کیا کرے جب آپ کو فلیٹ مہنگا آپ لینے پا رہے ہو اور سستہ وہ پیسے دینے کو تیار نہیں ہے تو یہ بڑی ایک دوگدہ والی سستیتی ہوتی ہے اور اس میں آپ کی امہ ہی تو دے رہے ہو لگاتا تو ایسے میں زیادہ تر جو ہمیں سجیشنز ملے وہ یہ ملے کہ آپ کو فلیٹ لے لینا چاہیے آپ کا کیا کہنا ہے دیکھئے میں آپ کو اپنا جواب بتاؤں اس سے پہلے میں درشکوں سے ایک بات یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ابھی اس پروگرام کو ریکارڈ کرنے سے پہلے میں نے ایک سپریم کورٹ کے وکیل سے بات کری وہ ہمارے ساتھ بات کرنے کو راضی ہوئے ہیں تو آپ کے جو بھی سوال ہیں آپ کی پروپرٹی کے ریلیٹڈ جو لیگل سوال ہیں وہ آپ ہمیں لکھ کے بھیجیے تاکہ ہم ان سے وہ پوچھ سکیں دوسرا میں نے ایک اور فون کیا جو بیلڈر اور بائرز جو مکان خریدنے والے اور بیلڈرز ہوتے ہیں ان کے جو بیچ کڑی ہوتی ہے ان سے بھی میں نے بات کری کہ کیا کیا اس میں جو وہ پروبلمز کریئیٹ ہوتی ہیں اور کیسے اس کو ٹیکل کریں اور کیسے ان کی ای 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 کلکولیٹ ہوتی ہے کیسے پیمنٹ ہوتا ہے یہ سارا پروسیجہ جاننے کے لیے میں نے دو الگ الگ مہمانوں سے بات کری ہے جو دو الگ الگ ٹائم پر ہمارے سوالوں کا جواب دینے کے لیے راضی ہوئے ہیں تو آپ کے جو بھی سوال ہیں چاہے وہ لیگل ریلیٹڈ ہوں چاہے وہ پروپرٹی کے ریلیٹڈ ہوں وہ آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں یا کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں تاکہ ہم ان سے پوچھ سکیں اور اگر ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان کو لائیو بھی لانے کی کوشش کریں تاکہ آپ سے لائیو باتچیت ہو سکے اب جو آپ نے سوال کیا کی پروڈیکٹ کے جو باقی بائیر ہیں ان کو اکھٹا کرنا پڑے گا لیکن میں آپ کو بات ہوتا ہوں اس پر میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا یہ جو چیز آپ کہہ رہے ہیں یہ بہت مشکل ہوتی ہے ہر کسی کے بیسٹل انٹرسٹ ہوتے ہیں ہیدر بھائی کوئی ضروری نہیں ہے میں یہ نہیں کہتا نہیں بنتے گروپس بنتے دوستو لیکن اگر نہیں بن پا رہا ہے ایک آدمی پریشان ہے وہ پہلے کہ آپ بائیرس کوئی کٹھے کرے گا آس پاس کے بائیرس کوئی کٹھا کرے گا کون ہے بھائی آپ اگر پریشان ہیں تو آپ اکیلے پریشان نہیں یہاں نویڈا آثورٹی میں جہاں بیٹھے ہوئے نویڈا میں وہاں پہ جو یہاں کی سی او ہیں ڈی ایم ہیں انہوں نے کئی ایسے کیسے کو سالو کرے ہیں اور وہ پبلک کے حق میں سالو کیے ہوئے وہ کیسے ہوئے وہ ایسے ہوئے کہ آپ اکیلے تو پریشان نہیں آپ کو اکیلے کو مکان چھہیے نہیں آپ کو اکیلے کو لیٹ ہو نہیں رہا آپ اکیلے ایم آج دے نہیں رہے تو آپ جیسے کئی لوگ اس کے ساتھ پھسے ہوئے اس سے کیا فائدہ ہوگا مان لیجیے وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جب سمہو میں جاتے ہیں پرابلم لے کے آپ کی انڈیویجول پرابلم اگر آپ لے کے جائیں گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو بیلڈر سے پرابلم لیکن جب سمہو میں لوگ جاتے ہیں تو اس سے وہ ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ جنوین پرابلم یہ بات مان لی جاتے ہیں اور اس کا مطلب پہلا ہمارا آسپیکٹ ہی ہو رہا چاہیے کہ ہم سمہو میں جائیں سمہو میں جائیں جو بھی اتھارٹی ہے چاہے وہ مطلب سٹی کی جو اتھارٹی ہے یا جو ڈی ایم ہے یا باقی لوگ ہیں سی ایو جو ہوتے ہیں وہ اس کو ایڈریس کرتے ہیں اور موسٹ اپ دا کیسز میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر یہ لوگ کرپٹ نہیں ہیں تو یہ پبلک کے حق میں ڈیسیزن کرواتے ہیں جیسے یہاں نویڈا میں بھی ہو رہا ہے پبلک کے حق میں کئی چیزیں ہوئی ہیں تو پہلا تو آپ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی ایکتہ بنائیے جو بائرز ہیں وہ مل کے ایکتہ ان کے اندر ہونی چاہیے وہ اس طرح کے اس دشا میں وہ آگے بڑھیں دوسرا آپ ریرا میں جا کے کمپلین کر سکتے ہیں ریرا کا پروسیجر بہت آسان ہے یہ آپ کو آن لائن ساری چیزیں مل جاتی ہیں لیکن اس میں ایک اور لیکون ہے آپ ریرا میں جائیں گے تو یہ سوچ کر جائیے کہ آپ کو اپنا جو سکون ہے وہ آپ کا چھنے گا کیونکہ آپ کوٹ کچھاری کے چکر میں جا رہے ہیں اور جو جائے کوٹ دربار تو سکون تو ویسے بھی چھن رہا ہے جو جائے کوٹ دربار اس کا لٹا گھر بار یہ کہوت ہے یہ بولی گئی ہے یہ سب کیسز میں اپلی کے بل نہیں ہے لیکن موسٹ اوڈا کیسز میں اپلی کے بل ہے یعنی کہ اگر آپ کوٹ جائیں گے تو آپ یہ مان کر چلیے کہ بس وکیل کو پیسے دینے پڑے گے پیٹرول پھوک نہ پڑے گا ٹائم آپ کا خرچ ہوگا اور منٹل حراسمنٹ میں اسی لئے تو بول رہا ہوں کہ جب کوئی سوسائیٹی میں بہت سارے بائر ہیں وہ ایک گروپ بناتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے اس میں کنٹریبیشن ہوتا ہے فرض کیجئے ایک آدمی کو ایک ہزار روپے دینا ہے تو اب جب سو لوگ ہیں سو لوگ ایک ہزار روپے دیں گے میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھتا ہوں نویڈا میں یہ آپ دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ ریرا میں گئے اور ان کے حق میں فیصلہ ہو اور میں ویورز آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں آپ بھی بتائیں کیا ایسے cases آپ کے پاس ہیں آپ یہ ایسے cases آپ کی knowledge میں ہیں کہ کوئی شخص کو flat نہیں ملا وہ پیسے لینے کے لیے ریرا میں گیا کہ مجھے flat نہیں ملا مجھے پیسے واپس کرو میرے with interest واپس کرو کیا اس کو ملا کیونکہ ایسے cases میں جو ہم نے بیلڈر سے بات کی یہ اس کو مجھے ضرور بتائیے گا زہا تر بیلڈر کیا کہتے ہیں آپ نے ای 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 کرائی ہم سے پوچھ کے کرائی آپ نے bank loan لیا ہم سے پوچھ کے لیا آپ کو interest ہم کیوں دیں آپ کا تو project delay ہوا ہے ہم اس کی جگہ آپ کو دوسرا دی رہے ہیں project تو آپ کو ہم penalty دی رہے ہیں پھر لوگ کیا کہتے ہیں یہ پیسہ اگر میں اس وقت bank میں رکھتا تو اس کا اتنا interest ہو جاتا بھائی وہ بات ٹھیک ہے لیکن آپ یہ بات مانی کہ آپ نے flat لیا ہے وہ ای 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 پر لیا ہے آپ نے flat یہ سوچ کر لیا کہ بیس لاک کی چیزیں ہے دربائی وہ پچاس لاک کی پڑے گی یہ آپ نے mind make up کر کے لیا ہے آپ کو صرف interest کا حقدار ہے penalty کے حقدار ہے اس سے زیادہ حقدار نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے پچیس سے تیس سال کی عمر میں یہ سوچا کہ آپ کو ایک مکان خریدنا چاہیے ٹھیک ہے اور آپ کے پاس جمع پونجی کے طور پر پانچھے لاک روپے دس لاک روپے ہیں تو آپ نے وہ دیکھے اور پچیس تیس ہزار کی یا پچاس ہزار کی یہ سیم کیس میرے ساتھ ہوئے جو بتا رہے ہیں ای 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 بان لی ٹھیک ہے اگر آپ اس کو calculate کریں گے تو آپ پینتالیس یا پچاس سال سے پہلے وہ مکان کے مالک نہیں بنیں گے ٹھیک ہے میری ابھی بھی لوگوں کو صلاح یہ ہے کہ مکان تب تک نہیں گھریدنا چاہیے جب تک آپ کے پاس پورے پیسے نہیں ہوں اگر آپ کے پاس پانچ چھے لاکھ روپے بھی ہیں تو وہ پانچ چھے لاکھ کی یہ گنجائی زیادہ ہے کہ وہ آگے آنے والے بیس سالوں میں وہ ایک کروڑ روپے ہو جائیں اگر آپ اس کو سمارٹلی کہیں انویسٹ کر رہے ہیں بتا دیجئے درشکوں کو بھی ایک کروڑ پانچ لاکھ کی ہو جائے تو مجھے لگ رہے ہیں سب کرنا چاہیں گے ویڈال بھائی آپ بھی کرنا چاہیں گے اگر پانچ لاکھ کے ایک کروڑ روپے ہو جائیں پاندرہ سال میں تو میں بھی کرنا ہوں گا میں بھی دیتا ہوں آپ کو پانچ لاکھ کا چیک کاٹ کے دیتا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ سمارٹلی انویسٹ کر رہے ہیں بھلے وہ میوچل فنڈ میں ہو بھلے وہ شیئر مارکٹ میں ہو اگر آپ سمارٹلی انویسٹ کر رہے ہیں تو وہی پانچ لاکھ روپے آپ کا پچیس سالوں گے چلی اس کے لئے الگ ویڈیو ہم بنائیں گے لیکن میں آپ سے بس یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مین چیز یہ ہے کہ آپ یہ کلکولیشن کیجئے کہ اگر آپ اپنی جمع پونجی بیڈڈر کو دے دیتے ہیں اس کے بعد ایم آئی کا بوجھ اپنے سر پر لے لیتے ہیں وہ آپ کو حلکہ پڑ رہا ہے یا پھر آپ رینٹ جو دے رہے ہیں اگر مان لیے اسی مکان کا رینٹ دیکھیں گے آپ تو وہ اس کی ویلو بہت کم ہوگی تو اگر آپ رینٹ دے رہے ہیں اور رینٹ آپ 20 سال دیتے ہیں تو وہ کتنا کلکولیشن ہوتا ہے اور ادھر آپ ایسا کہیں اس میں دو آسپیکٹ ہیں پھر ہم نے جو کل ڈسکس کیا تھا رینٹ والی چیز آپ کی نہیں ہو سکتی یہ آپ دھیان رکھئے گا یہ کل کو 20 سال بعد پروپرٹی آپ پے کر دیں گے یہ مہیں آپ کی ہو جائے گی لیکن رینٹ والی 20 سال بعد بھی رینٹ پر رہے گی پہلی چیز آپ دوسری بات آپ نے کیا بولی دوسری بات آپ نے جو بولی کہ جو ہے وہ بھائیا ریڈی ٹو مو ہے تو چلے جائیے جیسا کہ ہیدر بھائی بھی بول رہا میں بھی بول رہا آپ جائیے کیونکہ آپ رہ رہے ہیں اس کی فیسلیٹی انجوائی کر رہے ہیں پریزنٹ ٹائی میں اور آپ سوچئے جو 20 لاکھ بینک آپ کو دے رہا ہے لون آپ نے ایک فلیٹ لے لیا آپ فلیٹ کے انڈریکٹلی مالک ہو گئے ہیں کیسے آپ نے اتنا huge amount بینک سے اٹھا لیا اس سمیں کی آپ نے اتنا بڑا رسک لے کر اٹھایا اور آپ یہ وہی دینے کے لئے تیار ہیں آپ پریزنٹ سیچویشن میں جا کر نویڈا کے ایک فلیٹ کے مالک ہوگا اور بیٹھ گئے ہیں لیکن کرائے کے مکان میں ایسا نہیں ہوگا کرائے کا مکان کرائے کا ہوگا اور میں آپ کو بتا دوں اس عمر میں آپ جا کہہ رہے ہیں نا 25 سال کی عمر میں لوگ لے لیتے ہیں وہ اس لئے لیتے ہیں کہ ایک social pressure ہوتا ہے کہ ایک میرے پاس property آنی چاہیے ایک property لے لیتے ہیں بھائی میں property کا مالک ہوں میں کہہ رہا ہوں آپ کے گھر میں کھانے کو نہیں ہوگا تو سماج آئے گا کھلانے کے لئے بات سہی آئے گا آپ کو ہی manage کرنا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں لیکن آپ نے کو اتنا سارا amount تھوڑی دیا دیا ہے چھوٹا سا amount اپنے part کا ایک چلو major کے ہے major amount آپ نے دیا ہے آپ اگر بینک سے 20 لاکھ کا loan لیتے ہیں تو آپ اس کے بدلے میں 40 لاکھ روپے دیتے ہیں آپ کو پتا ہے آپ اگر ای 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 کلکلیٹ کریں گے تو وہ 40 لاکھ روپے ہو جاتے ہیں میں تو کہہ رہو لینا چاہیے لیکن تب لینا چاہیے جب ready to move مکان تاکہ آپ رہیں یا کرائے پر جائیں صرف ایک condition میں کہ اگر ready to move مکان ہے تو ہی آپ اس کو خریدیں ورنہ آپ اس بات کا انتظار نہ کریں کہ وہ بن جائے گا 10 لاکھ روپے مہنگا لے لیجیے وہ پھر بھی ٹھیک ہے لیکن اس امید میں کہ یہ بنے گا تو ابھی ہم سستے میں لے لیں گے تو وہ بنے گا ہی نہیں مطلب موسیلی بیلڈر اتنے corrupt ہیں یہاں پہ اگر بینک نے آپ کے سپنے پورے کر رہا ہے یعنی کہ آپ کو 50 لاکھ کی چیز دے رہا ہے آپ loan لے کر وہ چیز لے رہے ہیں تو ایک اس کو indirect اس کا ہے وہ بھی تو آپ سوچیں کہ ٹھیک ہے آپ کام کر رہے ہیں کیا آپ کے پیتا جی نے مکان لون پہ لیا تھا کیا آپ کے پیتا جی نے car loan پہ لی تھی نہیں لی تھی وہ کیوں نہیں لی تھی کیونکہ کیوں کہا جاتا ہے کی بڑے بوڑے جو بتا گئے نہیں تو پھر پریزنٹ آپ سوچئے اس کا جو دو aspect ہے یہ بات بھی اس پہ بھی دم ہے اگر آپ نہیں لیں گے فر ایکزامپل تو آپ سوچ لیجے کہ آپ کو 5 سال بڑی کٹھنائی میں کٹنے بڑیں گے 5 سال 10 سال اس کے بعد آپ کی جیت ہے بھئی 5 لاکھ کب سے کب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں لیکن 5 لاکھ آپ کو اگر آپ نے شروع میں لے لیا تو آپ کی پہلے دن سے life smooth ہو جائے یا آپ ایک طرح سے indirect مالک ہو جائیں گے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مکان مت خریدی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مکان دو ہی condition میں خریدی ہے یا تو آپ کے پاس پورے پیسے ہو یا پھر وہ مکان ready to move in ہو نہیں نہیں ضروری نہیں ہے آپ نے زندگی بھر کا سامان کر لیا آپ کو پتا ہے کل آپ زندہ رہیں گے وہی نا تو یہ تو ہے جب آپ کو نہیں بتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے تو آپ نے زندگی بھر کا لون اپنے سر پر اٹھا لیا آپ مر گئے آپ کے بچے گالی الگ دے رہے کہ مکان پسا کے چلے گئے ٹھیک ہے تو یا تو آپ مکان لیجئے اور سوچئے بیچ میں کوئی ایسا آدھسہ ہو جائے کچھ ایسا پیسے کی ضرورت پڑ جائے تو کہاں زیاد ملائے گا یا تو آپ مکان لیجئے جب آپ کے پورے پیسے ہوں دوسرا یا تو مکان تب لیجئے جب آپ کا مکان پورا بنا ہو آپ پیسہ دیں اور سیدھے اندر گز جائیں تو ہی مکان آپ کے لیے فائدہ مند ہے ادھر وائز میرے خیال سے مکان لینا کوئی اکل مندی نہیں اب وہ بتائیے چلیے تو آپ نے اکل مندی والی بات بتا دی جو لوگ فسے ہوئے ہیں وہ کیسے نکلے جو لوگ فسے ہوئے ہیں وہ اپنے اپنے سوال جو اپنے ان کی پروبلمز ہیں ان کی وہ ہمیں لکھیں چاہے کمنٹس کے طور پر چاہے ای میل کے ذریعے تاکہ ہمارے ہمارے جو جو لیگل ہم نے سپریم کورٹ کے ایک وکیل سے بات کی ہے وہ ہم سے بات کرنے کو راضی ہیں وہ لائی پہ بھی آئیں گے ہم ان سے تاکہ ان سے پوچھ سکیں اس کے علاوہ جو پروبرٹی لینے والے ہیں اور کیا ان کے ڈوز اینڈ ڈوڈز ہوتے ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں تو وہ بھی بتائیں اس کے لئے بھی ہم نے ایک گیس سے بات کر رکھی ہے وہ بھی آئیں گے اور اس کا ٹائم ہم آپ کو بتائیں گے اور ایک بات میں آپ کو دوستو اور بتا دوں اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کا پیسہ مل جائے گا یا نہیں ملے گا آپ ایک تو یہ بالکل دماغ سے نکال دیجئے وہ بہت پریشان ہے اور وہ اتنے پریشان ہے ان کا حوصلہ بڑھانے کے لئے آپ لوگ جن کو پیسہ ملائے کیسے ملائے وہ سججسٹ کریں تاکہ وہ لوگ آگے بڑھیں وہ لوگ وہی چیز پولو کریں جن لوگوں کا پیسہ ملائے ویسے کریں اور جہاں تک بیلڈر کی بات ہے یونٹی رکھیں جیسا ہیدر بھائی بتا رہے تھے کیس فائل کریں ایسا نہیں ہے کہ کھوٹ کے ایک کھوٹ یہ بنی ہے کہ جو جائے کھوٹ در بار اس کا لوٹا گھر بار یہ بات صحیح ہے لیکن ایک اور بھی بنی ہے کھوٹ کونسی ہیدر بھائی تمہیں کو بتاؤں میں بتایتا ہوں وہ بنی ہے کہ نیای کے گھر دیر ہے لیکن اندھیر نہیں تو ایسا نہیں ہے کہ بلکل اندھیر کر دی ہے ایسا بھی نہیں ہے تو یہ دونوں ہی آسپیکٹ ہیں تو ہم اب یہ بات کہیے کہ ہم نے آپ کو پرزیوس کر دیا کیونکہ ہمارے mind میں بلکل clear ہے کہ بھئی آپ property کیسے لینی ہے اب جو لوگ پھسے ہیں ان کو کیسے باہر نکالنا ہے بلڈر پر پریشر ڈالنا ہے سرکار کو اچھی نیتیاں بنانی ہے آپ کا جو EMI آپ کو interest آپ کو سارا مل جائے جو آپ نے پیسہ دیا ہوا ہے پیسہ آپ کو مول بھی مل جائے penalty ہے تو وہ مل جائے mental harassment ہے تو وہ مل جائے ساتھ ساتھ کوٹ میں جو فیس جائے گی وکیل کی جتنی فیس جائے گی جو harassment ہوگا وہ کیسے ان سارے چنگل سے نپٹے کل پھر بتائیں گے آپ کو دو experts ہمارے ساتھ ہوں گے جیسے ہیدر بھائی نے بتایا ایک وکیل ہوگا اور ایک آپ کی calculation کے لیے ہمیں ایک ایسا شخص بلانے جا رہے ہیں جو پورا calculate کر کے آپ اپنے amount بتائیے نا comment کیجئے کہ ہمارے یہ amount ہے یہ بلڈر ہے یہاں پسا ہوا ہے ایسا پسا ہوا ہے سب کچھ ہاتھ کے ہاتھ calculate کر کے بتا دے گا یہ ایسے یہ ہے پلس اب آپ طریقہ بتا دے گا کہ یہ طریقہ ہے جی اتنا آپ کو پیسہ اس وکیل کو دینا پڑے گا ایسے چلے جائیے ہو سکتا ہے آپ بھی آپ بھی calculation ہمارے پاس بھی ہے تو کیسے ہم لوگ calculation سے کیا ہو جائے گا طریقہ تو آپ پیسہ ملے گا پسا ہوا پیسہ ملے گا اگر آپ لگاتا ہماری ویڈیوز دیکھیں گے میں پوری guarantee کے ساتھ آپ کو بات کیا رہا ہوں چلیے آج کے لئے بس اتنا ہی کرتے نمشکال نمشکال